راجستان کی گہلوت سرکار کی بات جو ابھی پریشانی میں ہے اپنے ہی پور منطری بابولال ناغر کو لے کر کیونکہ ان کے اوپر ریپ کے آروپ لگے ہیں صوبے میں سیاسی بھوچا لائے ہوا ہے حالانکہ استیفہ دے چکے ہیں بابولال ناغر ابھی بھی خود کو لیکن بے قصور بتا رہے ہیں اور پورے معاملے کو سیاسی سازش کہہ رہے ہیں لیکن لگاتار اس معاملے میں پولس کا شکن جو کستہ ہی جا رہا ہے آپ کو ہم کل سے بتا رہے ہیں کہ کیسے ایفیسل کی ٹیم بابولال ناغر کے گھر پر پہنچی تھی سامپلز اکرٹھا کرنے کے لیے صوبوت اکرٹھا کرنے کے لیے تاکہ اس کی جاج کی جا سکے اور اس اس مہلا کے آروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ پتا لگا سکے کل شام کو پولس پیڑت کے ساتھ بابولال ناغر کے گھر پر پہنچی تھی پیڑت نے اس کمرے کی پہچان کر لی اس کے بعد وہاں سے کچھ صوبوت اکرٹھا کیے گئے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بابولال ناغر کا ڈی اے نے ٹیسٹ ہو سکتا ہے پیڑت نے کورٹ میں تیرہ ستمبر کو شکایت درج کروائی تھی پولس نے شکایت نہیں کی تھی آپ کو بتا دے کورٹ کے آدیش پر پولس نے ایف آیا درج کی اس کے بعد جب بھوچال آیا کانگریس کے کھیمے میں سیاسی اس بھوچال کے بعد جا کر بابولال ناغر نے استیفہ دیا ہے مہلا کا عاروب ہے کہ نوکری کا جھاسہ دے کر بابولال ناغر نے اس کے ساتھ ریت کیا ہے تو میجسٹریٹ کے سامنے پیڑتا کا بیان درج ہوگا ایف آسل نے نمونوں سے اہم سرہ کی امید جتائی ہے اب ڈی اے نے ٹیسٹ بھی ہونے کی بات آ رہی ہے ناغر کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا جائے گا ایک سو چو سٹ کے تحر درج ہوگا پیڑتا کا بیان اور میجسٹریٹ کے سامنے پیڑتا کا یہ بیان درج کیا جائے گا تو ریپ کے آروپی ہے نیتا گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے یہ بڑا سوال ہے ہم لگاتار آپ سے یہ ساری کی ساری چیزیں ساجہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا اب تک ہو چکا ہے اس پورے معاملے میں لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ جیل کب جائیں گے بابلال ناغر ریپ کے آروپی ہے نیتا مورل گراؤنز کا حوالہ دیتے ہوئے استیفہ دے دیا تاکہ جانچ نشپش ہو چکے ہو سکے لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے محلہ نے ریپ کے سنگین آروپ لگایا ہے بابلال ناغر پر حالانکہ لگاتا جب جب بابلال ناغر سے بات ہوئی ہے یہی کہا ہے کہ میں بے قصور ہوں مجھے سیاسی سازش کے تحت فسایا جا رہا ہے کیونکہ اس بار راجستان میں چنام ہونے ہیں ویدان صبح کے اسی کے چلتے یہ سیاسی سازش دیرش بٹناغر میرے صحیحوں کی جڑ گئے فول لائن پر رکھ کرتے ہیں ان کا دیرش جب ڈی ای نی ٹیسٹ کی تیاری تو کب لمونے لیے جانے ہیں دیکھیں ابھی اس کے لیے ڈی ای نی ٹیسٹ کی لیے ان کو ایک نوٹس دیا جائے گا ان کو جانکاری دی جائے گی منتری کو پولیس نے بلکل تیاری کر دی ہے کیونکہ افسر نے کل جو ان کے گھر سے پیریتا کو لے جا کر موقع معاینہ کرایا تھا جو سمپلز اٹھا ہے انہیں میچ کرنا بہت ضروری ہے اور راجستان میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ کسی منتری کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرایا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور مہت کون چیز آج ہو سکتی دوپیر بعد ہوگی دوپیر تک کہ اس پیریتا کے مجیسٹریٹ کے سامنے بیان درج کیے جائیں گا بیانوں کی سمانتہ کے بعد یہ تیر مانا جا سکتا ہے اگر پیریتا کسی طریقے سے مجیسٹریٹ کے سامنے اپنے بیانوں سے نہیں مکتی ہے تو آروپی بابولان لانگر کی گرفتاری لگ بھکتائے ہیں لیرش ڈی بند سے ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر گرفتاری کب ہوگی منتری نے پہلے استیفہ نہیں دیا دباو پڑا تب جا کے استیفہ منتری کی طرف سے آتا ہے لیکن گرفتاری اب بھی نہیں ہوتی ہے اور یہی سوال پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ آخر گرفتاری ہوگی کب اب مجھے یہ بتائیے کہ دینے سیمپلز کلیک کرنے میں اس کی رپورٹس آنے میں اور میجسٹریٹ کے سامنے یہ پیریتا کے بیان درج ہونے ہیں اس میں کل ملا کر کتنا ٹائم لگ جائے گا اور کب ہو سکتی ہے پھر گرفتاری دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہم بات کریں بیانوں کی تو بیان آج بلکل شیڈیولڈ ہے ایک سو چونسٹ کے بیان ہوں گے جو مجھسٹریٹ کے سامنے درج کیے جائیں گے اور پیریتا ہے اور بیانوں میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہوتا پیریتا اپنی بات پر مقاطع نہیں ہے تو گرفتاری لگ بھٹا ہے دوسری بات دینے سیمپلز کی آتی ہے تو دینے سیمپلز میں ان کو سیمپل کلک کرنے میں دو سے تین دن مان دیجئے اور اس کے بعد ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سوما تک سیمپل کلک کرنے کے بعد یہ ریپورٹ دے جی جائے گا اور ریپورٹ آئے گی لیکن اس بیچ میں ایک کریور ہے ایف ایس ایل کی جہاں سے سیمپلز اٹھائے گئے ہیں ایف ایس ایل کی ریپورٹ کم سے کم تین دن کا وقت مانگا ہے ایف ایس ایل کی ریپورٹ دینے میں چھیک ہے دیرہ اور آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ساری پرکریا جو ہے ایف ایس ایل کی ٹیم کی طرف سے پولیس کی طرف سے مجسٹریٹ کی طرف سے ہوتی ہے فیرال بہت بہت شکریہ دیرہش تمام جانکاری کے لیے میرے ساتھ ایس اوڑی چھیر کھانی کرنے لگ گئے میرے مانا بھی کیا گئی ہے اس طریقے سے آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ایسی سنگین آروب کے بعد راجستان کی سیاست میں ہر کمپ مچا اور اسی آروب کے بعد گیلو سرکار کے منترے بابولان لاغر کو اپنی قردی گوانی پڑی ہم نے تو بول کے چلے آئے تھے پیپر دیکھیں تو پھر سر نے بولا تھا کہ ہو جائے گا ایڈمیشن ہو گیا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا فون کا کیمولا ہو گیا تو پھر میں نے ان کو تھانکس بغیرہ بولا اور پھر بارہ میری کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پر کوئی نہیں تھا میں کوئی بھی نہیں تھا اندر اور انہوں تو ایسا بولا تھا کہ اندر فیملی بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا پیڑت مہیرہ کے سنگین آروبوں کے بعد آخرکار آروبی منتری بابولان لاغر نے صرف دے دی کل تک خود کو بے قصور بتانے اور پیڑت کے آروب کو راجنیدک سازش بتانے والے بابولان لاغر اب کسی بھی جانچ کا سامنا کرنے کو تیار میرا ماننا ہے کہ پورے پرکن کی گہرائی اور نشپستہ سے جانچ ہونی چاہیے تاکہ پوری سچائی سبی کے سامنے آسکے اب بابولان لاغر کسی بھی جانچ کا سامنا کرنے کو تیار رہنے کی بات نہ رہے ہو لیکن گیارہ ستمبر خون کے خلاب جب پیڑت مہیرہ نے ریک اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا آروب لگایا تو ستکہ کے غرور میں بابولان لاغر نے التے مہیرہ پر ہی آروبوں کی بوچھار کر دی اور خود کو دودھ کا دھولا ہوا ثابت کرنے میں جھوٹے تھے لیکن بابولان لاغر کا خوف مہیلہ کے زبان کو دبا نہیں ستا اور اس نے کیمرے کے سامنے منترے کے گناہ کو بے پردہ کر دی فیزیکلی ٹاش ہونے لگ گئے فیزیکل ٹاش مطلب پوری طریقے سے میرے ساتھ ایسے کرنے کی گوشش کرنے لگے بوڈی سے ٹاش ہونا اور دوسرے سے پندرہ بیش نارٹ تک ہاتھ آئی اس طریقے سے ہوتی لی آپ کسی کو بولو گی تو میں میراج نہیں تا ہوں میں کچھ بھی کروا سکتا ہوں مربا سکتا ہوں آپ کو جان سے اور یہ بھی کہا کہ آپ جس طریقے سے بھونگی بھرگی اسے اب بھی مر جاؤ گی لیکن سی بی سی آئی ڈی کی پوشتہ شباب قانون کے لمبے ہاتھ منتری جی کے گروہ تک پہنچے تو ستہ کے کلیاروں میں ان کے قریبیوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دی سرکار پر اٹھتے ہوں گے اور ویرودیوں کے بڑھتے حملے کے بعد مکھی منتری نے بھی منتری کا سطیفہ لینا ہی بہتر سمجھ ظاہر ہے اپنے منتری پر لگے کلنک کی کالک نے اشوک گہلوت سرکار کے ماتھے پر بھی بل ڈال دیا ہے لیکن منتری کے اس تیر پر بھر سے انصاف نہیں مل جاتا سوال ہے کہ بابولان لاغر کی گرفتاری کم ہوگا اونگلی چانچ میں جھوٹی پولس کے خلاب بھی اٹھ رہی عدالت کے آدیش کے بعد گیارہ ستمبر تو پولس نے منتری بابولان لاغر کے خلاب ملاتکار کا معاملہ درج کیا لیکن نو دنوں بعد پولس کی چانچ ڈھائی کوس چلی یہ میڈیا کا دباؤ تھا جس کے بعد گہلوت سرکار حرکت میں آئے اور پھر آروپی منتری کا سطیفہ ہوا سی بی سی آئی ڈی نے سب سے پہلے پیڑک کے بیان لیے اور پھر اٹھارہ تاریخ کی رات پیڑک مہلہ کو منتری کے بانگلے پر لے کر کیونکہ مہلہ کے مطابق منتری کے سی بانگلے پر بلاتکار کی بارداد کو انجام دیا گیا تھا دن بھار تو کوئی انویسگیشن نہیں کیا پھر رات کو لے جاتے ہیں لڑکی کو موقع معاینا کرنے جب وہ منتری گھر کے اندر تھا